بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے یہاں پر میں نے رات میں دہی جمعنے کے لئے رکھتی ہوئی تھی کیونکہ بچوں کو دہی کھانا تھا اور یہاں پر جو دیسی ترہی ہوتی ہے نا وہ والی ترہی ہے اس کو میں بنانے کے لئے یہاں پر ابھی پیاز کٹ رہی ہوں پیاز کو کٹ لوں گے تھوڑا سے دہی کھانے کے لئے رکھ دوں گے اور تھوڑا سے ہے نا اس کی پیاز اور لہسن ڈال کر اس کو تھوڑا سے بگار لوں گی کڑی جیسا وہ ہو جائے گا ہمارا صبح کا ناشتے میں ترائی اور روٹی اور دوپہر میں کڑی اور چاول کھا لیں گے میں جلی جلی یہاں پر اس لئے بتا رہی ہوں کیونکہ اگر بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا ویڈیو تو کوئی اتنا شوق سے نہیں دیکھیں گے اسی لئے یہاں پر میں نے پیاز کو کٹ لیا ہے اور یہاں پر شام کا وقت ہے ابھی تو بچوں نے کہا کہ ماما ڈونٹس بنائیے اسی لئے میں یہاں پر ڈونٹس کی تیاری کر رہی ہوں یہاں پر میں نے دو کپ میڈک کے آٹا لیا ہوا ہے اس کو اچھے سے چھان لوں گی اور یہ ہے نا میں نے شکر کو تھوڑے سے پی مکسی کے جار میں ڈال کر پیس لیا تھا تھوڑے سے شکر بھی ڈال دوں گے اس کے اندر آپ چاہیں تو اس کے اندر انڈا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے انڈا نہیں ڈالا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ انڈا ڈالوں یہاں یہ ایسٹ ہے یہ خمیر جس کو کہتے ہیں نا وہ میں نے تھوڑے سے گرم پانی میں ڈال کر تھوڑے دیر کے لیے رکھ لی ہوئی تھی جیسے ہی پھول گئی میں اس کے اندر ڈال دی ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پر میں نے تھوڑے سے دیسی گھی ڈال دیا ہے اور اس کو اچھے سے گون کر نا ڈبل ہونے کے لیے چھوڑ دوں گے ریسٹ کے لیے آٹے کو جب اچھے سے ڈبل ہو جائے گا تو پھر ہم اس کا آگے کا کام کریں گے اس کو میں نے ابھی تو بہت سردی ہے اس کو میں نے خریباً دو گھنٹے تک رکھ دیا تھا اگر سردی کا موسم ہوتا گرمی کا موسم ہوتا تو صرف یہ آدھے گھنٹے میں ہی پھول کر ریڈی ہو جاتا یہاں پر دیکھیں جی میں ساری شگر کو چھان رہی ہوں کیونکہ اتنی باریک سے پیسی نہیں جاتی ہے مکسی میں اور جو میرے چھانی وی شکر تھی وہ میں نے ایک جار میں بھر کے رکھ دیا ہے یہاں پر آٹا اچھے سے پھول چکا ہے دو گھنٹے کے بعد اور اس کے اچھے سے ہم کیا کریں گے بڑی سی ایک روٹی بنا لیں گے ابھی ڈونٹس بناتے ہیں دیکھئے آپ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ہمارے ویڈیو کو اور کمنٹ کریں یہ دیکھئے جی میں نے یہاں پر بڑی سی روٹی بنا لی ہے اور یہاں پر میں نے پلیٹ میں تھوڑا سا آٹا دال کے گلاس کی مدد سے اس کو کٹ کر رہی ہوں آپ چاہے تو ہے نا جو ککی کٹر ہوتا ہے نا اس سے بھی کٹ سکتے ہیں لیکن میں گلاس سے کر رہی ہوں یہ دیکھئے جی ابھی اس کے ہول کے لیے بھی تھوڑا سا مجھے ایک بوٹل کے ڈھکن کی ضرورت پڑے گی اگر آپ کے پاس چھوٹا والا بھی ہے کوکی کٹر تو اس کے اندر سے آپ کٹ سکتے ہیں یہ دیکھئے ابھی میں کٹ لوں گی یہ دیکھئے جی اس کو بھی تھوڑا سا آٹا لگایا میں نے اور تھوڑا سا اس کو لگا کر اس طریقے سے میں اس کے اندر سے نکال رہی ہوں ہول کر رہی ہوں اس کے اندر یہ دیکھئے جی اور سارے اسی طرح بنا لوں گی آپ اس میں اندہ دال کر بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ میں نے نہیں دالا ہے اندہ کیونکہ میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ اس کے اندہ دال کر بناوں اندہ دالیں گے تو اور ٹیسٹ اچھا آ جائے گا یہ دیکھئے پھر دوبارہ سے میں اس کو بنا کر پھر دوبارہ سے کٹ لوں گی یہ دیکھئے جی ماشاءاللہ سے بہت مزے کے بنے ہیں یہ بنتے ہیں ڈونٹس آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کریں یہ دیکھئے جی میں دوبارہ سے کٹ رہی ہوں جو میں نے بنا کر رکھ لیے ہوئی تھی نا یہ دیکھئے اور جلدی بھی بن کے تیار ہو جاتے ہیں زیادہ دیر نہیں لگتی ہے بس آٹا گون کر ہے نا تھوڑا سا اگر سردی کا موسم ہے تو انتظار کرنا پڑے گا ہونہ گرمی کے موسم میں تو بہت جلدی یہ ہے نا پھول جاتا ہے خمیر آ جاتا ہے ہاتے میں اور یہاں پر میں دوبارہ سے ان کے دو حصے کر کر تھوڑے سے بڑے بناوں گی یہ بچے کہہ رہے تھے کہ ممہ بڑا والا ڈونٹ بنائے اسی لیے یہاں تھوڑا سا میں بیل کر ہے نا تھوڑا سا بڑا کر کے یہ رکھ دوں گی یہ دیکھئے جی ماشاء اللہ سے بن کے تیار ہے ابھی میں اس کو تھوڑی دیکھ ڈھک کر چھوڑ دوں گی تاکہ یہ پھر دوبارہ سے پھول جائے ابھی میں نے یہاں پر بنایا ہے نا اسی طرح سے ڈھک کر رکھ دوں گی یہ دیکھئے جی دس منٹ ہو چکے ہیں یہاں پر میں نے آئل بھی گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا آئل کو زیادہ گرم نہیں کرنا ہے بس تھوڑا سا ہی گرم کرنا ہے اور اس کو ہے نا میڈیم فلیم پہ ہے نا اس کو فرائی کرنا ہے ہائی فلیم پہ نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر ہائی فلیم پہ کریں گے تو یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے اور اوپر سے سکھ جائیں گے یہ دیکھئے جی ماشاء اللہ کتنے زمیں مس سے لگ رہے ہیں ہمارے ڈونٹس اور میں دوبارہ سے سارے اسی طریقے سے تلوں گے یہ دیکھئے ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ مالک کا ہمیں اتنی نافرمانیا کرنے کے باوجود بھی پیٹ بھر کھلا رہا ہے یہ دیکھئے ابھی میں اس کے اوپر ہے نا آئسنگ شکر ڈسٹ کر رہی ہوں اگر آپ کو یہ رسی پر پسند آئے تو اس کو لائک کرتے ہیں ملتے ہیں